بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے اور ہج میں آپ کے لئے ٹاپک لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آڈر آٹھ اور یہ ڈیل کرتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ اینڈ سیٹ آف کو یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جواب دعویٰ اور مجرائی تو اس کی ٹوٹل جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر تھرٹین تک ہیں تو دوستو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیفینڈنٹ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب وہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر سبیٹ کروائے گا تو اس کے اندر جو ریکوارمنٹس ہیں وہ آڈر ایٹ کے تحت اکنے پوری کرنی ہے اور ساتھ پلیڈی اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پلیڈ فار جسٹس کائنڈی اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری اس لفظائی ہوتی ہے جرد پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گت اس کو بھی آپ کائنڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا تنمیرتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کیوں پر تو اس کا رول ون آڈر ایٹ کا رول ون کیا کہتا ہے آڈر ایٹ کا رول ون کہتا ہے کہ جب مدعالی عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے تاریخ سے پہلے جب مدعی نے اپنا دعوی عدالت کے اندر دائر کر دیا اور اس کے اندر ایک تاریخ عدالت نے فکس کی اور مدعالیہ کو اس کو نوٹس مل گیا اور تاریخ سے پہلے وہ عدالت اندر آ جاتا ہے اور وہ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ اگر عدالت کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے تو بیلین گارڈ اس کو اجازت ہے اگر وہ جس تاریخ مقررہ کی اوپر آ کر اپنا جواب دعوی داخل عدالت کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک اگر وہ عدالت کے اندر تاریخ مقررہ کے اوپر آتا ہے اور عدالت سے ملت دیتا ہے کہ مجھے جواب دعوی داخل کرنے کی ملت دی جائے تو عدالت اس کو ملت گرانڈ کر دیتی ہے تاکہ وہ جواب دعوی داخل کرے لیکن اس میں نے ایک شرط آئید کی ہے کہ یہ مولت جو ہے یہ تیس سن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر ایک ایٹ کا رول ٹو رول ٹو یہ کہتا ہے جی کہ نیو فیکٹ مست بی سپیسیفکلی پلیڈڈ یعنی کہ مدلعہ کو اپنی پلیڈنگ میں اپنے جواب دعوے میں تمام معاملات کو تمام ایشیو کو جو پلیڈنگ نے اپنے دعوے کے اندر لکھی ہیں ان کو اجاگر کرے گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ پلیڈنگ کا دعوے جو ہے وہ ناقابل رفتار ہے یا مدعی نے جن ٹرانزیکشن کا ذکر اپنے پلیڈ کے اندر کیا ہے وہ کلادم ہیں یا وائیڈبل ہیں یا فلا قانون کے تحت یہ نہیں آتی ان کو سنا نہیں جا سکتا اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی اس نے دعوے کے اندر جتنے بھی گراؤنز دیئے گئے ہیں ان کا پراپرلی تمام گراؤنز کا اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر ان کا دفاع کریں اگر مثال کے طور پر وہ جو مدالعہ ہے اپنے کسی گراؤنز کا یا کوئی ایشیو جو یا ایلیگیشن جو مدہی نے اس کے اوپر ایمپوس کیا ہے اس کا جواب نہیں دیتا اور ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کے اوپر ایشیو فریم نہ کرے اور عدالت یہ سمجھے گی کہ جس ایشیو کو آپ نے اپنے جواب داوے کے اندر جس کے اوپر ڈیفینس نہ لیا تو عدالت اس کو تسلیم شدہ تصور کرے گی جیسے مثال کے طور پر کسی فراڈ کو آپ اپنے جواب داوے کے اندر ڈیفینڈنگ کرتے یا آپ اس کے اندر جو لیمٹیشن کا کوئسچن ہے اس کو آپ ڈیفینڈنگ کرتے اس طرح دیگر معاملات ہوتے ہیں تو پھر عدالت کیا سمجھتی ہے عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو ایشیو جو ریز کیا ہے اس نے اپنا پلینٹیف نے وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے ڈیفینڈنگ کیا تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول تھری رول تھری یہ کہتا ہے جی کہ ڈینائل ٹو بی سپیسیفک کہ آپ کا جو ڈینائل ہے اس کو سپیسیفک ہونا چاہیے یعنی اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مدالعہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جواب داوہ میں ہر گراؤنڈ کا سریحن انکار کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر گراؤنڈ کا ہر ایشو کا وہ اپنے مناسب انداز سے اس کا دفاع کرے جس کو جس ایشو کو وہ تسلیم نہیں کرتا یہ ہوتا ہے ڈینائل ٹو بی سپیسیفک اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول چار رول چار جو ہے یہ ایفیسیف ڈینائل کو ایکسپلین کرتا ہے اب ایفیسیف ڈینائل کیا ہوتا ہے ایفیسیف ڈینائل کہتے ہیں کہ جب آپ کسی فکرے کو کسی پلینٹ کے اندر درج کسی ایشو کو کسی فیکٹ کو آپ سریحن انکار کر دیتے ہیں اس کا اس کو کہتے ہیں ایفیسیف ڈینائل لیکن سپیسی بنانے والوں نے ہمیں یہ کہا ہے رول فور کے تحت کہ جہاں کسی مدالعین مدعی کے کسی فیکٹ کا یا کسی الزام کو ڈینائل کرنا ہو تو اس کو سریحن انکار اس کا نہ کرے اس کا ایفیسیف ڈینائل نہ کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کا پروپرلی اس کو آنسر کرے مثال کے طور پر اگر کسی مقدمے کے اندر مدعی جو ہے کوئی ریکاوری سوٹ لے کے آتا ہے عدالت کے اندر کہ میرے دیفینڈنٹ اتنے پیسے دینے ہیں تو دیفینڈنٹ کے لئے ضرور نہیں ہے کہ اس کا ایک دم سٹیٹ فارورڈ انکار کر دے یا سریحن انکار کر دے یا قط انکار کر دے کہ یہ میں نے اس کے پیسے نہیں دینے ہیں بلکہ سی پی سی بنانے والا کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ یہ لکھے کہ اس نے اتنے رقم لی اتنے پیسے لیے فلان تاریخ کو لیے اتنے اس نے اب سپیسیفک ڈینائن کے اس میں کہا گیا کہ اگر مدالعہ دعوہ میں اپنے اوپر جو اس کے اوپر لگائے گئے ہیں الیگیشن لگائے گئے ہیں یا کوئی ایشیوز ہیں یا کوئی فیکٹس ہیں ان کی اگر وہ تردید نہیں کرتا یا سپیسیفکلی ان کو ڈینائن نہیں کرتا یا ان کی ضروری وضاحت نہیں کرتا تو سمجھا جائے گا کہ ان الزمات کو مدالعہ جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے میں اس کو مزید تھوڑا سے الیوریٹ کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی فیکٹسیفکل ایشیوز ہوتے ہیں اگر ان کو اس پیس ضبطہ اگر ان کو یا طریقہ کار کے مطابق ان کا انکار نہیں کیا جاتا یا ان کا دفاع نہیں کیا جاتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ تسلیم شدہ ہیں جس کا مدالعہ اپنی پلیڈنگ کے اندر اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر ذکر نہیں کرتا یا جن کو اپوز نہیں کرتا یا جن کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تو اگر وہ ڈیفینڈ کسی معذوری کی وجہ سے نہیں کرتا تو ٹھیک اگر وائز اس کی یہ جو ہے اس کا جو اگنورنس ہے یا اس کی جو غفلت ہے یا جان موج کر چھوڑنا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کو ایڈمیٹ کر رہا اس میں انہوں نے ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی فیکٹ کسی بندے سے رہ جاتا ہے یا سامن رہ جاتا ہے تو اگر وہ عدالت کے اندر ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں اس کو بھی یہ جو پارٹیکولر ایشو ہے اس کو میں عدالت کے اندر پھر سے لانا چاہتا ہوں تو پھر وہ عدالت کے اندر وہ اپلیکیشن موب کرے گا تو اپلیکیشن کے اوپر اگر وہ اس کو ثابت کر دیتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سکس آڈر آٹھ رول سکس اس میں انہوں نے سیٹ آف کی بات کی ہے مجرائی کی بات کی ہے کہتے ہیں کہ پارٹیکولر آف تی سیٹ آف تو بی گیون انڈرٹن سٹیٹمنٹ یہ انہوں نے ایک طریقہ کار ہے وہ بتایا ہے کہ اگر مثال کے طور پر مدہی نے مدال ہے کے خلاف کوئی ریکاوری کا سوٹ عدالت کے اندر لے کر آ گیا اب اس مدہی نے بھی مدال ہے کے پیسے دینی ہے تو اس نے جو پیسے مدہی سے جو پیسے ڈیفینڈنٹ ٹلیم کر رہا ہے ان پیسوں کا ذکر وہ اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر سپیسپلی کرے گا اور وہ کہے گا کہ جناب اس بندے نے میرے اتنے پیسے دینی ہے تو پھر وہ اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر وہ ان ان سب پیسےوں کی یا ایمونٹ کی مقدار جو ہے وہ ان کے اندر منشن کرے گا لیکن اس میں خیال ہی ہونا چاہیے کہ جمع تفریق کرنے کے بعد وہ جو رقم ہے وہ عدالت کی پکنے نریجیجیکشن جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سیٹ اپ جو ہے یہ اگر مدالعہ نے کوئی کلیم کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایشو فریم ہونے سے پہلے شہادت سے پہلے اس کو کلیم کر لے اگر وہ کلیم نہیں کرتا تو بعد میں اس کو اجازت نہیں دی جائے گی لیکن اگر اس کو اجازت دی بھی جائے گی تو پھر وہ عدالت کے پاس اگر مناسب وہ وجوات بتائے گا یا کنڈیشن بتائے گا تو اس کو اجازت دی جائے گی اور سیٹ اپ کا ایفیکٹری ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے یہ دونوں جو کلیمز ہیں رسپیکٹیو کلیم پرینٹیو نے جو اپنا کلیم اپنے پرینٹ کے اندر رکھا اور جو کلیم ڈیفینڈنٹ لکھیا اس نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر لکھا تو عدالت پھر ان کے درمیان جو ہے وہ اپنے پاس وہ نوٹ کر رہے گی اور ان کے درمیان ایشو فریم کرے گی اور اسی کے مطابق ایشو فریم کرے گی ان کے درمیان اور اسی کے مطابق ان سے شہادت طلب کرے گی پھر ان کے اوپر وہ فیصلہ کرے گی پھر اس وہ فیصلے میں لکھے گی کہ ہاں بھائی کس بندے نے کس کے کتنے پیسے دینی ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اگر آپ نے سیٹ اپ کی وہ جو اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں اپنے ریٹن سریٹمنٹ کے اندر کلیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے شروع دینوں کے اندر اگر آپ درخواست دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے اور یہ ایک قسم کا کراس مقدمہ ہوتا ہے دونوں فریق اپنے جو کلیمز ہیں ریسپیکٹیو کلیمز ہوتی ہیں وہ جب عدالت ایشو فریم کر دیتی ہے اس کے بعد دونوں فریق کے لازم ہے کہ وہ اپنے ریسپیکٹیو کلیم کو بذریہ سٹرانگ ایویڈنز اور اعلیٰ ڈاکومنٹری اس کو ثابت کریں اور اس کے بعد پھر فیصلہ عدالت صادر کر دی کہ کس بندی کی کتنی رقم ہے اور کون بندہ کتنی رقم کا انٹائٹل اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیون رول سیون میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر مدالک کو ایک ہی شخص کے خلاف اپنے جواب دعویٰ میں مختلف ایمون کا تنازع ہو یا سیٹ اپ کروانا مقصود ہو تو وہ ہر ایک اپنا جو ہے جو کلیم ہوگا رسپیکٹیو کلیم ہوگا اس کو اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر الاغ الاغ سے وہ کلیم کرے گا میں اس کے مزید بزاعت کر دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک پلینٹیف ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف کسی رقم کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس بندے نے میری اتنی رقم دینی ہے اب وہ وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ وھی ادالت کے اندر آیا اس نے کہا اس بندے نے میرے فلان جو اس نے مجھ سے جو موہدہ ہوا تھا یا فلان جو کانٹریکٹ ہوا تھا یا فلان جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں میرا اس نے اتنے پیسے دینے ح easy فلان جو معایدہ ہوا تھا اس نے کتنے پیسے دینے حbble اس کے پاس جو ہےadı mini بعض پانچ چھ سات man جو ہے بل اس کے پاس وہ گراؤنڈز بن گئے کہ یار مجھ سے اس نے اس ماد میں جتنے پیسے لیے تھے یہ فلان کرز لیا تھا فلان اس نے بیٹی کی شادی کے لیے اس نے پیسے لیے تھے یا فلان اس نے پیسے لیے تھے مختلف جو ہے وہ پھر اس ڈیفینڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے یہ جو گراؤنڈز ہیں یہ جو سیٹ آف سیٹ آف کے گراؤنڈز جو بنتی ہیں ان کو پھر وہ الگ الگ سی اپنے پلیڈنگ کے اندر ان کا ذکر کرے گا تاکہ عدالت ان کے مطابق اس کے ایشو فریم کرے اس کے مطابق اس کے اوپر شادت کال کرے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ درست سمت میں مدے سکے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ایڈ اس میں یہ ڈیل کرتا ہے نیو گراؤنڈز آف ڈیفینس اب یہ نیو گراؤنڈ آف ڈیفینس کے ہے کہ جب آپ نے کچھ اس طرح کا سیٹ آف ایشو کر لیا اور اس میں یہ ہوا کہ آپ کا وہ پلیڈیم بھی آگئی اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ بھی آگیا اور اس کے بعد کوئی نیا ایشو آگیا یا مدہین نے جب پلیڈ داخل عدالت کیا تو کوئی نیا ایشو آگیا یا ڈیفینڈنڈ نے کوئی اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر پریزنٹ کیا تو کوئی نیا ایشو آگیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پھر عدالت مندہ فاصلے کے اس کو اپنے پلیڈ یا پلیڈنگ کے اندر اس کو انٹر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ رول نائن رول نائن جو ہے یہ سبسیکوینڈ پلیڈنگ کو ڈیل کرتا ہے اب سبسیکوینڈ پلیڈنگ یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ دے دیا اور اس کے بعد کوئی نئی چیز آگئی یا آپ نے ریٹین اپلائی دے دیا تو پھر اس کے بعد میں کوئی نئی چیز آگئی اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پلیڈنگ کے بعد کوئی نئی پلیڈنگ کوئی نیا جو سبسیکوینڈ پلیڈنگ سے متعلق یا جو نیا ایشو آپ کے پاس آیا ہے اور عدالت میں وہ آپ داخل وہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پلیڈنگ کے ساتھ عدالت نتنی کر دیں یا ڈیفینڈنٹ کہے جی کہ یہ جو نیا ایشو آیا ہے اس کے بعد میں جو اس کو میں اسے اس میں اندر نتنی کر دوں تو یہ عدالت اس کی اجازت نہیں دیتی تو میں اس کو ذرا سا مزید الیوبریٹ کر دیتا ہوں کہ سبسیکوینڈ پلیڈنگ یا بعد کے پلیڈنگ کہ اس وقت تک عدالت اجازت نہیں دیتی جب تک کہ عدالت اس مقدمے کو یا اس ایشو کو پلیڈنگ کے ساتھ ضروری تصور نہیں کر دی اگر اس کا کوئی ریلیشن بنتا ہے تو عدالت اجازت دے دے گی اگر اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا تو عدالت اس کو ویب آف کر دی گی اگر عدالت اس کی اجازت دیتی بھی ہے اس کے ساتھ عدالت پھر کوئی شرائط آئیت کر دیتی ہے اگر مثال کے طور پر پلینٹیف نے کوئی سبسیکوینڈ پلیڈنگ دی ہے تو پھر عدالت ڈیفینڈنگ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اس پلیڈنگ کا جواب اپنے ریٹر سٹیٹمنٹ میں دے دیں اگر مثال کے طور پر اس نے ڈیفینڈنگ نے ڈیفینڈنگ کوئی سبسیکوینڈ پلیڈنگ لے کے آیا کوئی نئے آئیشو لے کے آگیا کاغذ پر لے کے دے دیا عدالت کے اندر تو پھر عدالت اگر اس کو منظور کرتی ہے تو پھر وہ پلینٹیف کو کہتی ہے کہ آپ جواب بل جواب عدالت کے اندر داخل کرو اور اس میں عدالت جو ہے اس میں صرف ایک چیز دیکھتی ہے کہ ویڈر یہ جو سبسیکوینڈ پلیڈنگ کے اندر سبسیکوینڈ پلیڈنگ کے اندر کیا یہ جو انہوں نے ایشو ریس کیا ہے یا جو فیکٹ ہے کیا یہ مقدمے کے ساتھ ریلیونٹ ہے یا نہیں اگر وہ ریلیونٹ ہو تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر ایٹ کا رول ٹین آرڈر ایٹ کا رول ٹین یہ ہے کہ پروسیجر ون پارٹی فیل تو پریزنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ کال فار بائی دی کور سوری اب اس میں انہوں نے طریقہ کار بتایا کہ جب مدعال ہے وقت مقررہ کے اندر جواب دعویٰ دینے میں ناکام رہے تو کیا عدالت طریقہ اختیار کرے گی تو اس میں یہ ہے کہ پھر عدالت کے پاس دو آپشن ہیں یا تو اس فیصلے کے اندر اس کا وہ ججمنٹ سنا دے فیصلہ سنا دے یا پھر کوئی مناسب حکم صادر کرے یہ دو ہیں اپشن آرڈر ریٹ ٹول ٹین کیتے ہیں سیول کورٹ کے پاس کہ جب اگر مدعال ہے جب دعویٰ اپنا عدالت کے اندر آکے داخل نہیں کرتا مقررہ تاریخ گزر جانے کے باوجود تو پھر عدالت کے پاس دو اپشن ہیں یا تو پھر وہ کوئی اس کے فیصلہ اس کے سادر صادر کر دے یا پھر اس کے اوپر کوئی مناسب حکم صادر کرے اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیارہ اب رول گیارہ کیا ہے ایڈریس فار دی سروس اب یہ ڈیفینڈنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت کے اندر داخل کروائے گا تو اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا کاغذ جس کی اوپر اس نے اپنا پتہ اپنا پتہ اس نے عدالت کے اندر داخل کروانا ہے اور اپنے پتے کو اس نے ویریفائی بھی کرنا ہے اور اس کے اندر یہ منشن کرنا ہے کہ یہ میرا مستقل پاتا ہے یہ میرا عارضی پتا ہے اس نے جس جو ضروری shot کے اندر وہ ریاش پذیر ہے اگر وہ عدالت کے اندر جس عدالت کے اندر مقدمہ لگا ہوا ہے اس کے اندر اگر وہ ریاش پذیر ہے تو اس نے وہ پتہ جو ہے کرسپانڈنٹ کے لیے داخل عدالت کرنا ہے اگر وہ کسی دوسری زلے کی عدالت کے اندر رہتا ہے تو اس نے وہ والا پتہ جہاں اس کی اریجنل ریاش ہے وہ اس نے اپنے کاغذ کی اوپر رہ کر عدالت کے اندر جمع کروانا ہے اور اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اگر اس کا پتہ ہے وہ چینج ہوتا ہے تو اس کو فوراں عدالت کو اگاہ کرنا ہے اور عدالت جو ہے پھر وہ اپوزٹ پارٹی کو اس کی انفارم کر دیتی ہے یا تو اس کی جو اس نے اپلیکیشن چینج آف ایڈریس کی جو دی ہوئی ہے اس کی ایک نقل دے دیتی ہے اگر وہ اس پر نقل نہیں دیتی تو پھر اپوزٹ پر اس کو بھیج سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ارڈر اپنا ارڈر ایڈ رول ٹویل بارہ نمبر رول جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں ہے جی اگر مثال کے طور پر جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ عدالت کے اندر اپنا پتہ ریاشی کے مطالق وہ ریٹن یا تحریر داخل عدالت نہیں کرتا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا رائٹ آف جو ڈیفینس ہے رائٹ آف جو ڈیفینس ہے اس کو سٹرک آف کر دیں اور یہ رائٹ آف ڈیفینس اس وقت پر سٹرک آف رہے گا جب تک کہ وہ عدالت کے اندر آ کر درپاس نہیں دے دیتا مناسب وجوہات بیان نہیں کر دیتا تا وقت اس کا یہ رائٹ آف جو ڈیفینس ہے سٹرک آف رہے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول تھرٹین رول تھرٹین ڈیل کرتا ہے فیرست ورسان کی جیسا کہ میں نے آپ کو یہ گزشتہ جو اپنا مارا چپٹر تھا یا ٹاپک کا آڈر سیمن پلینڈ کے اندر جس طرح فیرست ورسان اس کے اندر داخل کی جاتی ہے پلینڈ کے اندر اسی طرح اس میں ریٹن سٹریٹمنٹ کے اندر بھی داخل کی جاتی ہے تو میں اس کو ذرا سے الیبریٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے عدالت کے اندر تحریری طور پر فیرست ورسان داخل کروانی ہے آپ نے اپنی زوجہ کا وہ نام لکھنا ہے اپنے بچوں کا نام لکھنا ہے بیٹیوں کا بیٹوں کا سب کا نام لکھنا ہے جو آپ کے وارس ہیں جو لیگل وارس ہیں ان کا علام لکھنا ہے اور ساتھ میں دوسرے فکرے میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ بندہ جو ہے جو وہ لکھے گا نومینیٹ کرے گا یہ بندہ میری جگہ مقدمے کی پیروی کرے گا اور اس کے بعد اس کے بعد اگر وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اگر وہ ترمیمی فیرست ورسان دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے مثال کے طور پر اس میں کوئی بندہ مر جاتا ہے یہ ایڈ ہو جاتا ہے اس کے ورسان میں پیدا ہو جاتا ہے یہ جو بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ترمیمی جو ہوں گا اس کی فیرست ورسان ہوگی وہ عدالت کے اندر آ کر داخل کروائے گا اور اس کے اندر بھی اس لیے یہ منشن کرنا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ میرا ورس ہوگا اگر مثال کے طور پر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی فیرست ورسان جو ہے وہ مسل کے اوپر لگی ہوئے ڈیفینڈنٹ کی تو عدالت اس کے نومینیٹ کرلا بندے کو پھر وہ کرسپانڈنٹ کرے گی اس کو سمن ایشو کرے گی کہ تم عدالت کے اندر آؤ اور پیر بھی مقدمہ کرو ابھیر اس کی جو جو ہوتی ہے نومینیشن جو ہوتی ہے جو ڈیسیز کی نومینیشن ہے وہ اس کے ریمیننگ جو ریسٹ آف تی لیگل ہیرز ہیں اگر اس کے اوپر کو ابجیکشن کرتی ہیں تو عدالت مقدمے کو الطواب میں دال دیتی ہے تاوت کے وہ جو نومینیشن ہے اس کو ہتمی طور پر کسی بندے کو نومینیٹ نہیں کر دیا جاتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو کائنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے جو چینل ہے پیٹ فا جیسٹس اسو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بات کہنی چاہیئے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیئے تھی وہ میں نے کہہ دی تو آپ اس بابند مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کی آنت تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم